مان آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں کوئی خزانہ مل جائے میں ان چیزوں کی تلاش میں ہوں جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے جن کے بارے میں لوگ کچھ نہیں جانتے نیو یورک میرا گھر ہے یہاں مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا مارک اور فیلریس آکشن میں میرے سامنے ٹک نہیں پائیں گے مجھے ملیں گے چپے خزانے میں ابھی نیو یورک سٹی میں ہوں اور یہاں کے ایک سب سے بڑے آکشن ہاؤس میں جا رہا ہوں یہاں آٹھ ہزار سے زیادہ چیزیں ہیں کلیکٹیبلز، انٹیکز، مووی میموریبیلیا سب کچھ، کچن سنکھ بھی ایک ہی جگہ پر ساری چیزیں یہاں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو پہلے میرے ہاتھوں سے نکل گئی تھی لیکن آج ایسا نہیں ہوگا میں کچھ بھی نہیں چھوڑنے والا یہ کیس تو بہت اچھا ہے پہلے سے چیک کرتا ہوں نئی لوت ہے اور سیلڈ بھی میں ایسے کھول نہیں سکتا بہت بھاری ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ میکینیکل ہو اس کے اندر پیلیبل ٹولز ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اسی وجہ سے یہ سیلڈ کیسز اتنے پسند ہیں میں مارک کو چڑھانے کے لیے اس کی پیڈنگ کروں گا ورلڈ وار ٹو کے باد امریکہ میں دو الگ الگ طرح کی کیپس چلتی تھی ایک تو تھی یلو والی جن میں ہم سواری کر سکتے تھے اور دوسری تھی اس کمپنی کی جن کے لیے لوگ فون کرتے اور وہ پک اپ کے لیے آ جاتی تھی میں نے ان کے بارے میں سنا تو تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا یہ دیکھنے میں واقعی بہت سندر ہے یہ ٹوئنٹیز اور ٹھرٹیز کی بوٹ ہے اس بوٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کافی پرانی ہے ٹوئنٹیز اور ٹھرٹیز جو کی گریٹ ڈپریشن کا دور تھا گریٹ ڈپریشن کے دوران ٹوئس نہیں بچ پاتے تھے اس کے لیے مجھے ہزاروں ڈالر مل سکتے ہیں اوہ کیا بات ہے یہ نیو یورک سیڈی ٹیکسی میٹر ہے میڈ ان جرمنی نیو یورک کی پرانی ٹیکسی کی چیزیں کلیکٹیبل ہوتی ہیں اسے جو بات زیادہ خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ورل وار کے پہلے کا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جرمنز ایسی چیزیں بھی بناتے تھے ہائی بیلی جرمنز ہماری بیلی کیا بنا رہے ہیں سوسیجز آگئی ویلری اب تو میرا دن خراب ہی ہو گیا تمہیں یہ پسند ہے یہ میڈ ان جرمنی ہے تو ضرور کچھ گربڑ ہے ہم تو جرمنی سے لڑ رہے تھے نا تو کیا یہ وار کے پہلے کا ہے نہیں نہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میں زیادہ انٹریسٹڈ اسی لیے ہوں کیونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو اور مجھے لگا کہ تم تینکیو تاریف کے لیے شکریہ تو میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں تمہیں کیا کہنا ہے کیوں یہ تمہیں خریدنا ہے اگر تم خرید رہے ہو تو نہیں دیکھو ویلری ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے کے اگینسٹ بیٹ نہیں کرنا چاہیے ایکسیکٹلی میں بلی کے جھوٹ سے اوپ چکی ہوں آج میں اسی کے ٹرک سے اسے مات دوں گی اور ہر اس چیز پر بیٹ کروں گی جو وہ لینا چاہے گا واؤ یہ تو کمال کا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال مووی میں ہوا ہو اس پلاک سے تو یہی لگ رہا ہے لیکن میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا اس میں لکھا ہے گوست بسٹس ایک سگنیچر بھی ہے اسے گوست بسٹس فلم پسند ہوگی اس کے لیے تو یہ کمال کا پیس ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک مووی پروپ ہے اور یہاں آکشن ٹیول پر رکھا ہوا ہے یہ ایک ڈائریکٹرز کیس ہے جو شاید تیس کے دشک کا ہے کافی پرانا ہے مجھے سینیما کے گولڈن ایج کے انٹیس بہت سند ہیں کیا پتا یہ نیو یورک کے کسی فیمس ڈائریکٹر کا بھی ہو سکتا ہے یہ بہت ہلکا ہے اس لئے لگتا نہیں کہ اس میں ٹائپ رائٹر یا میگا فون ہو لیکن کیا پتا کچھ کہہ نہیں سکتے شاید اوڈ سکریپس یا اوڈ فوٹوگرافز ہوں جو اچھے پیسوں میں بک جائیں اوہ مائی گاڈ کیا بات ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس آٹو شاپ کیس کے اندر شاید چھے بلبس جیلاتنس چیزیں ہیں ان بلبس کا استعمال اٹھارویں صدی میں آگ بجھانے کیلئے کیا جاتا تھا میرے گریٹ گریند فائدر کیلئے یہی ایک فائر ایسٹینگویشر تھا اے والری اے کیا ہلا ہے یہ کیا اوہ مائی گاڈ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا مجھے تو لگا یہ کھالی رببہ ہے یہ کیا ہے ریالی تم نہیں جانتی دیکھتے ہیں مارک مجھے اپنے سیکرٹس بتانے کی بیوکوفی کرتا ہے یا نہیں میرے خیال سے یہ آگ بجھانے کیلئے تھے اگر کہیں آگ لگتی تھی تو لوگ اسے لے کر پھیکتے تھے اس میں ایک ایسا مکشر ہے جس سے آگ بجھ جاتی تھی یہ کمال کا ہے ہاں it's amazing ہاں سچ ہے میں یہ فائر گرنیٹ ضرور خریدوں گا یہ بہت اچھے ہیں میں نے کبھی انہیں نہیں ٹھیک ہے پھر دیکھو میں جاتا ہوں اوکی آل رائٹ سی یو مہاک کو مجھے ان کے بارے میں شاید نہیں بتانا چاہیے تھا اب تو یہ میں ہی لوں گی یہ تو بہت سندر ہے ہاں بلی یہ دوگ واقعی سندر ہے یہ بہت اچھی کوالیٹی کا ہے کیا بات ہے بڑی خوبصورتی سے بنایا ہے ایک بات کہوں غیلری آج مجھ سے بڑے پولائٹلی بات کر رہی تھی وہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑانا چاہتی ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے اچھی طرح سے بات کر کے وہ کوئی اور گیم کھلنا چاہتی ایک بات سمجھ لو اس لڑکی پر بلکل بھی بشواس مت کرنا وہ یہاں صرف پیسے کمانے آئی ہے اور اس کے لیے وہ ہم دونوں کو برباد بھی کر سکتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم ہاتھ ملا لیں ہاں اسے بلکل بھی ٹکنے نہیں دیں گے تم وہ ٹوائز لے لو میں ملیٹری کا سامان لے لوں گا پھر ویلری کا کھیل ختم یہ ڈیل صحیح ہے میں اور بلی اب اس آکشن میں ایک دوسرے سے نہیں بھیڑیں گے لیکن ویلری پر نظر رکھنی ہوگی میں نے اس آکشن میں نوٹس کیا کہ یہاں کے زیادہ تر بھیڈرز گھریلو قسم کے ہیں ان سے تو میں بڑی آسانی سے نپڑ سکتا ہوں دوستو آپ سب کا کنٹری سٹائل آکشنز میں سواگت ہے یہاں آپ کو سارے آئیٹمز ایز ایز ملیں گے سب سے پہلے یہ میکنیکل کلوک ورک بوٹ آٹھ سو آٹھ سو نو سو لگائیے نو سو نو سو اور اوپر ایک ہزار ایک ہزار ہاں بارہ سو تیرہ سو تیرہ سو چودہ سو کیا بات ہے یہ تیرہ سو میں بگ گیا کیا بات ہے ماں اور اب ٹیکسی فیر میٹر اس کی بولی کم سے شروع ہوگی ایک سو پچھ بان دو سو آگے بولیے دو سو پچھے س یہ آکشنیئر بڑا ہی کوئک ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس بزنس میں فاسٹس آکشنیئر ہے ہمیں بہت سافدھان رہنا ہوگا دو سو پچاس دو سو پچھتر اور یہ بگ گیا نوبر ٹوئنٹی نائن آنٹیک ڈائریکٹس یہ ایک ٹریول کیس ہے کاریب ایک سو ڈالر کا اس میں کافی چیزیں ہو سکتی ہیں جلدی سے خرید لیجئے تیس پیتیس چالیس ہاں پیتالیس یہاں ڈائریکٹس کیس کی بیڈنگ کم سے شروع ہی مجھے لگا تھا اچھی بیڈنگ ہوگی مجھپن آگے بولیے ساٹھ کیا بات ہے پیسٹ یہ پیسٹ میں آپ کا ہوا آپ نے بازی مار لی اس ڈائریکٹس کیس پر کسی کی نظر ہی نہیں گئی میں اسے بہت سستے میں خریدنے میں کامیاب ہو گئی اب یہ ٹیرر ڈاغ بہت سندھر ڈاغ ہے شاید یہ کسی فلم کا پروپ ہے ایک سو پینیس سو سو پینیس سو سو آپ سو دے رہے ہیں نہیں انہیں تھوڑی میند کرنی ہوگی نہیں میں نہیں کرنے والا پچیس ڈالر بہت اچھا شرم کرو فٹیچر پیس ڈالر پچاس ڈالر پچاس ڈالر تھوڑی اور ہمت دکھائیے اگر اس بات کا ایک پسنٹ بھی چانس ہے کہ یہ ایک مووی پروپ ہے تب تو میں اسے ضرور خرید کر رہوں گا پچاس کیا بات ہے پچھتر آگے لگا یہ بولی اسی کیا بات ہے بڑھتے رہیے پچاس نبوے وہ میرا ہے آگے لگا یہ بولی بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ یہ میڈ ان چائنا نہ ہو ورنہ مجھے اسے اپنے گھر میں سجانا ہوگا اب پیش ہے آنٹی فائر گرنیٹ کٹ اس میں کافی گرنیٹس ہیں یہ کم سے کم ایک سو ڈالر کا ہوگا اس میں چھے گرنیٹس ہیں دو سو کی بولی لگا یہ دو سو دو سو پچیس دو سو پچیس اب یہ مجھے دے دو دو سو پچاس دو سو پچاس کیا بات ہے بہت اچھے میں جانتا تھا کہ ویلری نہیں مانے گی مجھے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا تین سو کوئی ہے جو تین سو سے آگے بولی لگائے گا چلیے جلدی لگائیے تین سو میں نمبر ٹونٹی نائن کا ہوا پورا روم شانت ہو گیا کیونکہ میں نے ان دونوں نیو یورکرز کو راستے سے ہٹا دیا اب آپ کے سامنے ہے سیلڈ سٹوریج کریس یہ کم سے کم بلاک کیس میں زیادہ انٹریسٹیڈ نہیں لیکن جب بلی کو اتنے جوش میں دیکھا تو میں نے بھی بیڈنگ شروع کر دی دو سو پچاس تین سو تین سو تین سو پچاس چار سو چار سو پچاس سوری بلی بات جب لوگ کیس کی ہو تو کوئی بھی ڈیل مائنے نہیں رکھتی چار سو کی بولی ہے اب ساڑھے چار سو بولی ہے چار سو پچاس کیا بات ہے پان سو کون بولیگا پان سو بلی خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے لیکن ہے نہیں پان سو پچاس کیا بات ہے چھ سو کی بولی لگائی ہے چھ سو چھ سو پچاس بولی چھ سو پچاس آپ آگے بڑھنا چاہیں گے نہیں اسے ہی دے دو چھ سو پچاس میں یہ ان کا ہوا کیا بات ہے مبارک ہو میں اسے چھ سو ڈالر میں تو نہیں خریدنا چاہتا تھا لیکن یہ میرا شہر ہے اور اب یہ کریپ بھی میرا ہے ہی مجھے چیک آؤٹ کرنا ہے میں نے اس آکشن میں تیرہ سو نبی ڈالر خرچ کی ہیں جبکہ اس کا آدھا خرچ کرنا چاہتا تھا ویلری اور بلی نے میرا کام بگار دیا اب پتہ نہیں میری جیب میں کچھ آئے گا یا نہیں اب تو یہی امید کر رہا ہوں کہ وہ ٹیرے ڈاگ فلم گوست بسٹر کا ہی ہو کیونکہ اسی سے مجھے کچھ پیسے مل سکتے ہیں یہ ہے میری انیس سو بیس کی شاندار بوٹ یہ ٹوئی بوٹ پانی میں پیرتی بھی ہے پہلے اس میں چامی بھرنا پڑتا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ کام کر رہی ہے یا نہیں یہ قریب قریب نبی سال پرانی ہے پھر بھی کام کر رہی ہے میں نے اسے تیرہ سو ڈالر میں خریدا ہے جو کی تھوڑا زیادہ ہے لیکن امید ہے کہ یہ تین سے چار ہزار ڈالر میں بگ جائے گا یہ ہے میرا پیارا سا تیرے ڈاگ گوست بسٹرز ایک بڑی پاپیلر مووی تھی اس فلم میں تیرر ڈاگ کو سیمیلیٹ کرنے کے لیے کئی پروپس کا استعمال کیا گیا تھا یہ ایک رپلکہ ہے یا ایک مووی پروپ کچھ کہہ نہیں سکتا میں نے اسے سو ڈالر سے کم میں خریدا ہے کچھ ٹوئیز ایک ہزار ڈالر سے زیادہ میں بکھتے ہیں اور امید ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہو جس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا وہ ہے یہ پلاک اور اس کے اوپر ایک سگنیچر بھی ہے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کا پہلا لیٹر کے ہے یہ ایک ایسی ہینڈ رائٹنگ ہے جسے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں میرے دوست جارڈن ہیمرو ایک ٹوئی ایکسپرٹ ہے اور وہ مجھے اس ٹوئی کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ گوز برسٹس مووی کا اصلی پروپ ہے بھی یا نہیں ہائی مارک کیسے ہوں تم میں ٹھیک ہوں کیسے دیکھوں کیا بات ہے سچ کہتا ہوں اب نیو یورک میں بھی ایک سے ایک رائز ملے لگے ہیں یہ بتاؤ تم نے مجھے ملنے کے لئے یہاں کیوں بلایا ہے یہ یہ فائر ہاؤس ہے تم فائر ہاؤس کے بارے میں نہیں جانتے اسی فائر ہاؤس کا استعمال گوز برسٹس مووی میں ہوا تھا اس کی شوٹنگ نیو یورک میں ہوئی تھی گوز برسٹس ہی ایک ایسی مووی ہے جسے نیو یورک سٹی اپنا کہہ سکتا ہے اگر یہ گوز برسٹس کا ہوا تو کتنے کا ہو سکتا ہے اگر اوریجنل گوز برسٹس مووی کا ہوا تو آرام سے دس ہزار ڈالر میں بک جائے گا آرام سے بہت آرام سے تو ہم چھٹیاں منانے جائیں گے ویٹ تھوڑا پیشنس رکھو ٹھیک ہے کیا مطلب ہے تمہارا دیکھو تم نے پوچھا تھا کہ یہ اوریجنل مووی پروپ ہے یا نہیں نہیں بلکل نہیں یہ میکنیٹس ہیں اس سے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ماس پروڈیوز تھے یہ بہت زیادہ تو نہیں مگر کچھ سو تو ضرور بنے تھے یہ اصل میں کلیکٹر مارکیٹ کے لیے بنا ہائیلی ڈیٹیلڈ ریپلیکہ ہے اور جس آدمی نے اسے بنایا تھا اس کا نام تھا رینڈی کوپ اور انہوں نے کئی اوارڈ جیتے تھے اور یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے اوریجنل مالٹ سے بنایا گیا ہو یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ یہ ٹیرر ڈاگ اوریجنل کے کافی قریب ہے اب یہ بھی بتا دو کہ اس پلاک پر کس کے سکنیچر مجھے لگتا ہے رینڈی کوک کے ہیں ہاں ان کے ہی ہیں اس سکنیچر کی وجہ سے اس پیس کی کریڈیبلیٹی بہت زیادہ پڑ گئی بڑیا یہ کتنے کا بک سکتا ہے آج کے مارکیٹ کے حساب سے اس کے ویٹ اور اس کی کوالٹی کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ ایک مووی کلیکٹر آرام سے اس کے لیے چار سو پچاس ڈالر دے دے گا بڑے ہی آرام سے چار سو پیتا کافی ہے میں اس ٹیرر ڈاگ سے اچھے پیسے کما سکتا ہوں نیو یورک میں نے اپنا حصہ تو لے لیا ہے نمبر ٹوئنٹی نائن چیک آؤٹ کرنا ہے میں نے اس آکشن میں تین سو پینسٹ ڈالر خرچ کیے ہیں مجھے کچھ اچھی ڈیلز ملی اور میں نیو یورک سے جیت کر تب ہی جا سکتی ہوں جب یہ ڈائریکٹرز کیس کام کا نکلے مجھے یہ آنٹیک فائر گرنیٹس بہت پسند آئے وہ آکشنیر کہہ رہا تھا کہ یہ فائر گرنیٹس سن 1870 سے سن 1910 کے پیچ بنے تھے 1910 کے بعد انہیں لگا کہ گرنیٹ کے پھٹنے کے بعد لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اسی لئے انہیں بنانا بند کر دیا گیا 300 ڈالر میں مجھے اتیاز کا ایک پیس ملا ہے جو بہت اچھی ڈیل ہے میں اسے 1200 ڈالر میں آسانی سے بیچ لوں گی میں جانتی ہو کہ مارگ بھی یہ گرنیٹس خریدنا چاہتا تھا لیکن بیس بیڈر ہمیشہ جیتا ہے یہ تو کمال کی چیز ہے مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ یہ سٹوڈیو سینما کے گولڈن ایج کا ہے میں نے یہ باکس 65 ڈالر میں خریدا ہے اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی بڑی عجیب سی چیزیں ہیں اس میں کچھ ڈسکو ریکرڈز ہیں یہ سینما کے گولڈن ایج کے تو بلکل نہیں ہیں یہ کیا ہے یہ تو فراجائل لگ رہا ہے اور بہت ہی آنٹیک بھی مجھے یہ بہت پرانی فلم میکزین لگ رہی ہے اس میں 1970 کے دشک کے سیلیبرٹیز کی تصویریں ہیں بہت گلیمرس ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے لکھا ہے آہ پرنٹڈ اینٹین سیونٹی نائن مطلب یہ بہت ہی پرانی میکزین ہے میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے جن کی تصویر کور پر ہے اور مجھے یہاں ایک سگنیچر بھی دیکھ رہا ہے میں جانتی تو نہیں لیکن اس سے اس کی ویلیوز ضرور بڑھ جائے گی میں جانتی ہوں کہ اس کے بارے میں مجھے کون بتا سکتا ہے ہلو ہائی چیک آؤٹ کرنا میں نے اس آشن میں 875 ڈالر خرچ کیے ہیں سب کچھ اس ہسٹی کریٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کے اندر ضرور کچھ اچھا ہوگا نیو یورک کی آکشنز میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ میں سب کچھ اپنے کھر لے جا سکتا ہوں اور آرام سے بیٹھ کر دیکھ سکتا ہوں یہ تو مجھے خریدنا ہی تھا یہ سیکنڈ ورل وار کے پہلے کا یلو کیپ ٹیکسی میٹر ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے ایسے کیا مطلب آف ڈیوٹی اور ایسے مطلب آن ڈیوٹی یہ ٹیکسی میٹر میں نے 275 ڈالر میں خریدا ہے کوئی گلیکٹر اسے بڑی آسانی سے 600 ڈالر میں خرید لے گا اسے خرید کر میں زیادہ خوش اس لیے ہوں کیونکہ میں نے اسے مات کے ہاتھ نہیں لگنے دیا اب دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا ہے اسے بولٹ کٹر سے کارنا پڑے گا اے سلینا ہاں زرہ بولٹ کٹرز لے آنا پلیز ٹھیک ہے چلدی لاؤ چلدی لاؤ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں شاماش تھانکیو اس کے اندر ہے کیا وہی تو دیکھنا ہے میں نے اسے 600 ڈالر میں خریدا ہے کارڈ بوڑ یہ کیا مزاگ ہے کبار کبار یہ کیا ہے خزانہ ہے یہ ہے ہارلی ڈیویڈسن اینجن انبیلیویبل سرہ پڑھو کیا لکھا ہے ہارلی ڈیویڈسن ملواکی یو ایس ای بہت سکتے ہیں